ہے کہ میری مرزا خود کہہ رہا ہم اسلام سے الگ ہیں یہ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں مرزا خود کہتا ہے مرزا یہ خود کہتے ہیں خالیان یہ خود کہتے ہیں کہ ہم اسلام سے مسلمانوں سے الگ ہیں جب اسلام سے کوئی چیز الگ ہو جائے گے میں نے بات واضح کر دی تو انہیں قرآن کی روح میں قرآن کی روشنی میں جو اسلام سے الگ ہے وہ حق ہے وہ باطل وہ کیا ہے تو مرزا کیا ہوگیا ہے بس وہ اپنے آپ کو باطل کہے میں کوئی مرشاہ وہ اپنے آپ کو الگ ہے میں مثال ایک دو مثالیں پڑھوں گے یہاں کتاب دیتے ہیں تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گا زیادہ نہیں جائے نا دیکھو کیا کہوں گا یہ کہتا ہے مرزا بشیر مرزا کتاب ہے کتاب یہ ہے رسالہ قلبت الفصل یہ کتاب بھی آ رہی ہے سنو کیا کہتا ہے مرزا بشیر گوھر سے کرو ہم ان کو نہیں کہتا تم ہم سے الگ ہو یہ خود ہی ہم سے الگ نکل رہی ہے ہر ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہو مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا مگر محمد کو نہیں مانتا یا محمد کو مانتا پر مسیح معود یعنی مرزا قاجینی کو نہیں مانتا وہ نصرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائر اسلام سے خالی سمجھیں میری بات جو موسیٰ کو مانتا ہو عیسیٰ کو نہ مانی اور عیسیٰ کو نہ مانے عیسیٰ کو مانے حضور کو ہم کہنے یہ کافر لیکن آگے جمعہ کہتا ہے جو موسیٰ کو بھی مانے عیسیٰ کو بھی مانے محمد کو بھی مانے لیکن مرزا قاجینی کو نہ مانے وہ کافر ہے بلکہ پکا کافر ہے اور اسلام سے کیا بتا آپ لوگ مرزا کو بانتے ہو نہیں مانتے ہو تو اب کیا ہو ان کی روح سے کیا ہو گئے یہ الگ اور کیا ہو گیا ہم پہلے خیال تشریح کرنے کی ضرورت ہے اب ایک دوہ کا ہو یعنی انہیں خود انہوں نے ہم سے اپنے کو الگ کیا یہ کسی کوئی دھکیش بھی کتاب نہیں اس میں لکھا ہے کہ تم الگ ہم الگ ہم نے ان کو الگ نہیں کیا اب ہم الگ یہ ہو گئے ہم بتانے کی نہ بھئی یہ الگ ہم نے ان کو الگ نہیں کیا انہوں نے اپنے کو الگ کیا اور ہم نے ان کو الگ بتایا سوال ہے یہ دوہ کا دیتے ہیں بھائی ہمیں کیوں меньchlossen الگ کہتے ہیں بھائی ہم بھی دوئی قلمہ پہتے ہیں لا الہہ علی اللہ محمد آپ ایک سیف کو لائیں گے اور سیف کہے گا میں مسلمان بناوں گا آپ اس کو کیا بڑھائیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ یہ نا یا اور کوئی کلمہ مرسا ہی کہتا بھئے ہم بھی تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں سیف کو مسلمان مان لیا اور ہم نے بھی وہی کلمہ پڑھو اور ہمیں تم اپنے سامنے ہمارے سلام کے جواب نہیں دیتے ہو ہمارے سلام کے کیا جواب نہیں دیتے ہو یہاں جو نے ہمارے یہ مفتی شبیر صاحب انہوں کے گاؤں کے قریبے وہاں علاقہ سنگم کے قریبے بڑا امار وہاں جب لوگوں کے ذہن میں یہ مرزائی فتنہ آ گیا ایک مسلمان اس کا حمزہ ادھر مرزائی تھا مسلمان کی مرغی چلی گئی مرزائی کے آنگر میں کیا چلی گئی اور جب مرغی واپس آگی مسلمان نے اس کو غیرت میں آ کر مرغی کو پکڑا اور اس کو مارا اور پھیکا ان کے آنگر میں تو تو ان کے آنگر میں چلے گئے اور مرزائی بن گئے یا نہ لیکن کابل جب اس کے ذہن میں یہ فتنہ آگیا اور جب آپ کے فتنہ آپ کہیں جی مرزائی ماشر کے پاس پڑھیں گے سبق نہیں پڑھیں گے مرزائی ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے مرزائی مزدور سے کام لیں گے یا نہیں مرزائی کیا مزدوری کہنے جائیں گے یا نہیں آپ سوال کھڑا کرنا مولین کا جواب دے گا یہ تو آپ کو جواب دینا ہے آپ کی غیرت کیا کہہ رہی ہے آپ کی غیرت یہ مرزائی وہ ہے جس نے حضور اسلام کی ختم نکوت کو نیچے ختم نکوت کے تاج کو نیچے کیا اپنے پیروں سے روندہ اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ دائیں گی وہ نہیں آپ کی غیرت ان سوالوں کا جواب خود دلاز کرے گی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ خود ہی باغر بن رہے ہیں برحال سوال ایک کڑا کہ شک مسلمان بن گیا اس نے کلمہ پڑھا اور وہ کہاں پہنچ گیا محجد کے پہلے صاف میں مولین اس کو اس کے بال کر رہے ہیں اور مرزائی کی مرغی بھی چلے گئی کہاں مسلمانوں کے شاہر اس کو کیا کر دیا مسلمانوں کے مرغی چلے گی مرزائی کے اس کو بھی کیا اندر آنے نے ان کو واپس کیا یہ بھی تو کلمہ پڑھے دو کجے سننو سکھ کلمہ پڑھیں گا اس میں کوئی دھوکہ نہیں مرزائی کلمہ وہی پڑھے گا اس میں دھوکہ ارے قرآن نے نہیں کہا منافقین کہتے نہیں تھے ہم ایمالائکن نشہد انکا رسول اللہ ہم تو گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں مومن ہیں قرآن خدا نے کہا گا واللہ یالم واللہ یشن اندر منافقین کہا اللہ گواہی دیتے ہیں اب جھوڑ بولتے ہیں پہ یہ تو کہہ دے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن خدا کیا رکھتے ہیں تو جیسے ان منافقین سے کہا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی خدا نے یہ جھوڑے ہیں اسی طرح یہ مرزائی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کیا ہیں اب وہ کلمہ میں ان کے کلمہ اور سی کے کلمہ میں کیا فرق ہے سن لو مذنگ ہے میرے پہلے سمجھوں گا یہ کہتے ہیں بدبخت اللہ بچائے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں دو مرتبہ تشریف لائے کدی مرتبہ یہ کہتے ہیں مرزائی حضور علیہ السلام دنیا میں کدی مرتبہ تشریف لائے ایک تو چودہ سال سال پہلے اس وقت تو وہ محمد ابن عبداللہ کی روح میں محمد ابن اور حضور پھر آئے چودہ سال کے بعد تیرہ سال کے بعد نوز باللہ نوز باللہ وہ مرزا گلامت لئین کی اس میں آگئے نہیں شکل اور سورج میں اس لئے جب حضوری دوبارہ آئے حضور پہلی مرتبہ حضور دوئی دوسری مرتبہ حضور ہی آئے کوئی اور نہیں آیا تو ہمیں قیمت دوہرانی کے ذرہ ہمارے وہی کرمہ آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد سے مراد وہ لیں گے جو ہم کب آئے گا تیرہ سال سدھی میں آگیا محمد گلامت قادیانی کی شکل میں سنو میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بار پورنگا سنو کیا کہہ رہا ہے قادیانوں کا قلمہ قادیانی دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کا دو دفعہ دنیا میں آنا مقدر تھا پہلی دفعہ آپ مکہ مکرم میں آئے اور آپ کی یہ بیسد تیرہ سو سال تک نہیں چودوی صدی کے شروع میں آپ مرزا گلامت کے روپ میں قادیان میں دوبارہ مبوس ہوئے نوز بلہ اس لئے ان کے نزلی گلامت قادیانی خود محمد الرسول اللہ اور قلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ سے مرزا مراد لیتے ہیں مرزا مراد لیتے ہیں چنانچہ مرزا بشیر لکھتا ہے دیکھو مرزا بشیر کیا لیے ان کی بارت ہے آپ مرزا بشیر لکھتے ہیں مسیح موغول یعنی مرزا گلامت قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہیں یہ خود ہی محمد الرسول اللہ سنو میں حکم کیا کریے یہ خود ہی محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائی اس لئے ہم تو کسی نئے قلمہ کی ضرورت نہیں ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرور پیش آتے ہیں سمجھ کیا کریں قلمہ دوبارہ دوہنے کی ضرورت لیکن محمد نے کس کو منا دیتے ہیں محمد سے لیکن گرامت قادیانی منا دیتے ہیں دوستو اگر محمد اور گرامت قادیانی ایک ہے اللہ بچائے ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اب ذلو الانبیاء ہیں خدا کے بعد سمشف و قدس ہیں اور مرزا غلامت لئین ہیں کافر ہیں دجال ہیں یہ میں دجال نہیں کہہ رہے ہیں حضور نے کہا ہے دجال ہے حضور نے کہا ہے کافر ہے صلاحظون دجال حضور کہہ رہے ہیں اب میں ایک چھوڑی بات کہوں گا یہ کہتے ہیں مرزا وہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں مرزا وہ نہیں ہے ہمارے ایک عالم آئیتے ہیں ایک منہوں نے ایک عجیب بات کی تھی وہاں مناس کو سمجھانے کے لئے ہیں ہم کہتے ہیں تمنہ کر سکتے ہیں دل کی خواہش راستہ یہ کہیں گے دل سے اے اللہ اے اللہ آپ کا آخری پہنمبر محمد الرسول آپ نے کوئی اتنا خوبصورت بنا اے اللہ ہمیں بھی اسی شکل اس کی شکل عطا فرمائے خوبصورت کی شکل بنا گئے اسے کو دعا کرے عجیب کی شکل بنے گا حضور علیہ السلام کی شکل بنے گی تو نہیں ممکن نہیں ہے لیکن دعا تو کر سکتے ہیں اے اللہ ہمیں کونی شکل عطا تھا حضور علیہ السلام جیسی شکل نام ہم کنے ہو نہیں سکتا ہے وہ تو اسی خالہ میں ساجتے ہیں وہ شکل ہم جیسے میں تھوڑی ساجتے ہیں لیکن تمنہ کر سکتے ہیں ہمیں کونی شکل عطا فرمائے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مسلمان ہارے یہ تمنہ کرے گا مرزا انسل کی تیاری تمہارا پیغمد تم بھی تمنہ کرو اے اللہ ہمیں مرزا بلا آمد کاجین کی شکل بنا دی ایک بھی نہیں تیار ہوگا کیونکہ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی ہر مرزائی کی ایک آق کانی ہوگی کیونکہ مرزا کارا تھا مرزا کیا تھا بھائی یار کیسے آ سکتا ہے میرے پیغمبر کی شکل میں برنصیب ہو کیسے صدق تک آنا تھا میرے پیغمبر تو تکا کیسے تھے ارے حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضہ داری آجب کوبا ہمان دارن تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو مل جائے